ایلیکشن آٹھ فروری کو ہی ہوں گے اس پر کوئی دوسری رائے نہیں خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں امنومان کی مسائل ملک میں اس سے زیادہ خراب صورتحان رہی پھر بھی ایلیکشن ہوئے نکران وزیر اطلاق مرسا سلنگی کا تقریب سے خطاب کہا مولانا فرد و ریمان اس سے پہلے سردی کی بات کرتے تھے دسمبر میں بھی انتخابات ہوئے ہیں فروری سے زیادہ سردی دسمبر میں ہوتی ہے ایلیکشن کے قریب خود کو مظلوم ثابت کرنا ہر سیاسی جماعت کی مجبوری بن جاتی ہے نون لیگ اور پیپس پارٹی شکایت کرتی ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی اگر کوئی جائز شکایت ہے تو میڈیا، عدالت اور ایلیکشن کمیشن کے فارمز موجود ہیں فیلڈ کا تو یہ جو تانہ دیا جا رہا ہے یہ عجیب سا تانہ ہمارے ہلکے ڈسٹرب ہو گئے ہیں میں اس پہ ایلیکشن کمیشن میں گیا ہوں ہماری بات ہی نہیں سنی گئی ہم نے لاجک دیا ہمارے وکیل نے وہاں پہ ابھی ہم آئی کورٹ میں آج چیلنج ہوگی کر دیا ہوگا میرے وکیل آٹھ فروری ہی کو ہونا چاہیے ایک گھنٹہ بھی تخیر نہیں ہونی چاہیے جب تک کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں آتی تو آپ پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک نہیں کر سکتے نون لیگ کا نئی حلقہ بندیوں کے خلاف عدالت جانے کا اعلان خاجہ ساد رفیق نے لاہور میں پریس کانفیس کرتے ہوئے کہا کہ نئی حلقہ بندیوں سے میرا حلقہ متاثر ہوا بانی پی ٹی آئی کو جتوانے کے لیے میرے حلقے کے تین حصے ہوئے اب اس حلقے کے چار حصے کر دیا گئے ایک انٹورمنٹ بورڈ میں قومی اسمبلی کے چار حلقے ڈال دیا گئے شہباز شریف کا حلقہ بھی نئی حلقہ بندیوں سے متاثر ہوا اس لیے ہم مطمئن نہیں کئی حلقہ بندیوں تقسیم ہوئے ہیں الیکشن آٹھ فروری کو ہی ہونے چاہیے اگر نہ ہوئے تو معاملات تاخیر کا شکار ہوں گے اس لیے الیکشن میں ایک گھنٹے کی بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے ننکانہ سے نون لیگ کے امیدواران کے انٹرویو آج مکمل ہوئے بہترین امیدوار میدان میں اتارنے کی کوشش کریں گے لاول پلنگ فیلڈ کا تانہ عجیب سا ہے ہم نے نہ دھرنا دیا نہ اسیدی پہ اسی اسیمبلی میں سامنا کیا نواز شریف کو چھوڑ دیا تو باقیوں کا کیا قصور جیل کے دروازے کھول کر سب قیدیوں کو رہا کر دیں گے پیپس پارٹی کے رحمہ قادر خان مندلخیل نواز شریف اور شہباز شریف پر برس درامے ختم ہونے چاہیے بکری چور اور سائیکل چور تو جیل میں سڑھا ہے یہ مہراجہ سزا ہونے کے باوجود دو مرتبہ باہر گئے کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ نواز شریف دو دن جیل جاتے فواد حسن فواد اہت چیمہ کھلم کھلا کہتے ہیں مسلمی نون کے ساتھ ہیں بلاوال بھٹو جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں نون لیگ انتخابی میدان میں بھی نہیں کیا یہ بک سے گھر سے بھر کر لائیں نگران وزیراعلا سینج جسٹس ریٹائر بقبول باقر کی آئیشہ منزل آمد امارت کا جائزہ لیا متاثرہ رہائشیوں اور دکانداروں سے ملاقات کی میڈیا سے گفتگو میں کہا متاثرین کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں کوشش ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے متاثرین کی مدد کی جائے آتے زدگی کے معاملے پر فوری اور جامع تحقیقات ہوں گی آگ کیسے لگی اس سے متعلق پہلے بھی اکامات جاری کر چکا ہوں کوشش ہے کہ تمام امارتوں کا جائزہ جلد مکمل کریں سندھ میں نون لیگ پی پی حکومت میں تاؤنات افسران کے خلاف میدان میں آگے لیڈیز ونگ سندھ کی صدر زائدہ بھنڈر نے جیف الیکشن کمیشنر کو تحریری شکایت کر دی کہا ہم اکمیت آلین سندھ میں کام کرنے والے چار ڈاریکٹر اور ڈسٹرک ایڈوکیشن افسران کا تباتلہ نہیں کیا گیا یہ ڈاریکٹر اور ڈی ای اوز بھی بس پارٹی حکومت میں سیاسی بنیادوں پر تاؤنات کیے گئے تھے اگر جی افسران اپنے اہدوں پر برکرا رہے تو یہ انتخابات میں ڈیچرز کو دھاندی کے لیے استعمال کر دیں کہ بہتر مستقبل کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا جدید تعلیم کا حصول ہی ہماری ترجیح ہے نگران وزیراعظم انوار الحقاقر کا کیڈٹ کالج کو ہٹ میں یوم والدین کی تقریب سے غیطہ کہا پڑھے لکھے نوجوان ملک کے مستقبل کی زمانت ہیں والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ آلات کو بہترین تربیت دیں کیڈٹ کالج کا میٹرک اور انٹر میں نمائیہ پوزیشن حاصل کرنا قابل تعریف ہے انتخابی فیرستو کی درست کی تک الیکشن کمیشن کو انتخابی شیڈول جاری نہ کرنے سے روکنے کی دفعہ چیف جاستیرز اسلام آدھائی کورٹ برہن ریمارکس دیئے الیکشن ایکٹ پڑھے اس میں کیا لکھا ہے کہ الیکٹرولر ریسک کس کی زبادہ آرہی ہے آپ آگے ہیں کہ ہم پور پاکستان کا ریکارڈ کھول کر بیٹھ جائیں اس سوال کا جواب دے کہ انتخابی فیرستو کی درست کی کس کا کام ہے ہائی ٹوٹ کا تو اس میں کچھ لینا دینا نہیں آپ الیکشن کمیشن سے روجو کریں آپ الیکشن کمیشن کو دی گئی درخواست کو ساتھ لگائیں اس پر جلد آرڈر کا کہتے ہیں عدالت نے کیس کی سماعت غیر مہینہ مدت تک ملتوی کر دی توشا خانہ کیس میں سابق چیمیر پی ٹی آئی کے عبوری زمانت کی درخواست پر سماعت اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر اڈیالا جیل میں سماعت کر رہے ہیں نیپ ٹی راب اور پرسکیوٹر بھی اڈیالا جیل میں موت سدر اور وزیراعظم کے خلاف درخواست براہراز قابل سماعت نہیں اسلامت آئی کور کا چیف الیکشن کمیشن اور آئی جی سی امریکی سفیر کے ملاقات کے خلاف درخواست پر اعتراض سدر اور وزیراعظم کو بطریہ پرسور سیکٹری فریق بنانے کے حدار سابق جیپ ٹی سپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم عباسی کا پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کہا میرے سیاسی کریئر کا مقصد عوام کی خدمت کرنا تھا ریاستہ اداروں کے ساتھ مہازارائی ناقابل برداشت ہے ریاستہ اداروں کے خلاف پر تشدد کر روائیوں اور قوم کو گمراہ کرنے والے بیانیے کی نفی کرتا